بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکوی یار میں ہوں شیف اسنین آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج میں بنا رہا ہوں ایک ویلوگ بس تھوڈا سا ویلوگ بنا رہا ہوں ساتھ ملتان سٹی میں فوڈ کاسم پر یہ میرے پیچھے آپ کو نظار آ رہا ہے فوڈ کاسم اس کے اوپر ہم چلیں گے اور آپ کو سٹی کا ویو بھی دیں گا اور اس کے بعد ہم نے کھانا بھی بنانا ہے بہت زیادہ سٹی ڈیش آج تو آپ کوشش کروں گا کہ ویلوگ کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانا بھی اس کا جہاں جہاں جس سٹی میں ہوں اس کے ریلیٹڈ جو فوڈ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں یا اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں اور انشاءاللہ اور سٹیز میں بھی جائیں گے وہاں بھی آپ کو تھوڑا ٹوریزم وہاں کا ٹوریز جو ہوتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اس ساتھ ساتھ وہاں کے کھانے بھی ویلوگنگ کی طرف انشاءاللہ پہلا قدم ہے تو آپ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں میرا تو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستہ بھی ہوئے گرینری ہے بہت زبردست اور آپ انشاءاللہ اس کو ضرور انجائے کریں گے تو اوپر چلتے ہیں ٹائم بیس نہیں کرتے بلکل شورٹ آپ کو دکھاؤں گا یہ تو ہر سے میں اوپر آ چکا ہوں فوڈ کے اوپر بلکل یہاں سے پورا شہر آپ کو چاروں طرف سے نظر آتا ہے یہ بلکل میرے سامنے یہ قدیم سٹی ہے ملتان کا اور اس سائیڈ پر اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ وال تو یہ پرانا جو ملتان کا سٹیڈیم تھا یہ وہ ہے یہاں پر بہت سار انٹرنیشنل سٹیمیں یہاں پر کھیلتی رہی ہیں بہت ہی زبردست اب تو خیر خستہ حال ہو چکا ہے تو اس سائیڈ پر سارا اندرون سٹی ہے یہاں پر فوڈ سٹیڈ یہاں کا بہت مشہور ہے کھانے یہاں کے بہت ہی لذیذ زبردست ہیں کسی ٹائم آپ کو کھانے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے تو بہت ہی زبردست پورا view نظر آئے گا اور اگر اس سائیڈ پر جائیں تو یہاں سے بھی شہر کا دوسری طرف جو وہ چیز ہے جہاں پر گھنٹہ گھر جو ملتان سٹی کا ایک مین ایریہ ہے ہب ہے ہارٹ آف ملتان آپ اس کو بول سکتے ہیں گھنٹہ گھر چوک بہت زبردست جگہ ہے یہ بھی پرانا شہر ہے اس سے پیچھے اگر جائیں تو وہ پھر نیو سٹی اور گلگشت کی ایریہ آز ہو گئے اور دوسری وہ چیزیں ہیں تو یہ ہے اس طرح کا سٹی ملتان کا ہمارا انشاءاللہ اور بھی سٹیز کا وزٹ کروں گا میں اور وہاں کا کھانے بھی ایکسپلور کریں گے اور ویلوگنگ بھی ساتھ ساتھ کریں گے دوسری طرف پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں مشرق کی ساتھ جی تیویرز اب مشرق کی طرف دیکھیں تو ادھر بالکل میرے سامنے ہے جو آپ نے اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا یا کسی بھی بکس میں یا ملتان سے جو لوگ باہر رہتے ہیں ملتان کبھی نہیں ہے تو یہ شاہر اپنی علم صاحب کا دروار ہے اور اس کے پیچھے آپ کو وائیڈ گمبر نظار آ رہا ہوں گے وہ حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی کا دروار ہے چونکہ بہت ہی مشہور رہستی ہیں صوفی تھے بزرگ صوفی دے اور ان کے کبھی کسی اور ٹائم میں آپ کو ان کی تاریخ ان کی ہسٹریز آپ کو بتاؤں گا تو یہاں سے ملتان پورے سٹی کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پورا ملتان سٹی نظر آتا ہے بہت سے بردست ہے تو لوگ کو لمبا نہیں کرتے کوکنگ بھی کرنی ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ میں درباز شیف کے اندر جا کے بھی آپ کو تھوڑا سا کلپ بنا کے دکھاؤں جی تو ایرز میں درباز شیف کے ہاتھیں کے اندر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلندو والا یہ عمارت شارک لیلا ملتانی ساتھ یہاں سے بھی کافی ہائٹ پر ہے یہاں سے بھی سٹی کافی حد تک نظر آتا ہے کلیر دیکھ سکتے ہیں بلکل اب اندر بھی چلتے ہیں اور انشاءاللہ دعاو مانگتے ہیں باتیں خانی کرتے ہیں اور سامنے سے وہاں جہاں میں پہلے کھڑا ہوا تھا فورٹ کے اوپر تو وہ نظر آتا ہے باتیں خانی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لکنی ویارز میں ہوں شایف اسنین آپ دیکھ رہے ہیں فود فیشن آج میں بنا رہا ہوں بھارا ہے کریلے کیمے کے ساتھ جو کہ ہم اس کو سٹاف کریں گے بہت زیادہ سے بنتے ہیں آپ نے ان کو ٹرائے ضرور کیا ہوگا اور میں خود بھی آج بنا رہا تھا تو بہت عرصے بعد سوچ آپ سے بھی شیئر کر لو بہت آسان اور سیمپل بننے والے ہیں تو کریلے لے لیا میں نے تقریباً پانچ ان کو میں نے صاف کر لیا اور اس کو نمت کے ساتھ ملا کر میں نے اس کو رکھ دیا کچھ ٹائم کے لیے اس کا پانی ان کا ریلیز ہو جائے گا اور ان کی جو کڑوات ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی پروپر ان کی کڑوات ختم تو نہیں ہوتی پھر بھی ہمارا وہم ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں جو کیمہ ہوتا ہے کریلے ہوتے ہیں وہ کڑوے ہی اچھے لگتے ہیں جیسا سبزی کا ٹیسٹ ہے ویسے اگر ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی افادیت ہو جو چیزیں وہ نہیں رہے گی تو اس کے علاوہ اس میں میں نے یوز کیا ہے ہرا لیسن یوز کیا ہے کوٹا ہوا ہرا لیسن اور تھوڑی سی ادرک ٹماٹر پیاز ہو گئے ہری مرچوں ہی اور یہ کیمہ تقریباً ایسا گرام چکن کا اور باقی میں اس کو جیسے ہی وہ کروں گا اس کی گریوی بناوں گا پہلے کیمے کے ساتھ اور پھر اس گریوی کو جو اس کا مسالہ بنے گا وہ ہم سٹف کریں گے جیو تویرز میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ثابت زیرہ اور دھنیا کوکا گو ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے ہلکا سا اس کو خشبور کے لیے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں یاد کر دیں گے ہاں کیمہ اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کی اب ادھر بھونائی کر لیں گے جی تویرز دو منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ریڈ چلی بھونائی کر لوں گا دوبارہ اور چکن کو تقریباً پانچ منٹ میں اس میں اچھی طرح پھونڈ لوں گا اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا کوٹا ہوا جو لیسن تھا ہرا وہ بھی ایڈ کر دیا ہاف اور ہاف اس میں میں یوز کروں گا بھونائی کرنے سے اس کی جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردست آگا اس کے اندر کیمہ کے اندر جو ہم اس کو سٹاپ کریں گے جی تویرز کیمہ ہمارا بھونائی ہو چکی ہے اس کو میں نے تین سے چار منٹ بھونائی کیا زیادہ نہیں کوورکک کریں گے تو بلکل ٹرائے ہو جائے گا اور مزہ نہیں آگا کھانے کے تھوڑا جوسی ہونا چاہیے اور لوگ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ٹیکچر ماشااللہ بہت ہی زبردست ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آ رہے اس ٹائپ تو ایسے ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ملے جی تویرز دیکھ سکتے ہیں میں نے کریلے سٹف کر لیا کیمہ کے ساتھ اور اب اس پر میں نے آئیل بھی گرم کر لیا اسی پین کے اندر اور اب ان کریلوں گا میں اس کے اندر ایڈ کروں گا اور ہلکا سین کو کلر دوں گا میں یہ تھوڑا فرائے کر لوں گا اس پر شروع بہت زبردست آئے گی اس میں سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے خریلے جو ہی زبردست سے فرائے ہو گئے ہیں پشکو ان کی بہت زبردست آ رہی ہے تو ان کو اب نکال لیں گے اور آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا زیادہ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں فرائے کر سکتے ہیں میں ان کو اتنے ہی رکھوں گا اس کے بعد اسی گوائل کے اندر میں گریو بنا لوں گا پیاز اور ٹماٹر کی جو ہے جی تو یہاں میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے ان کو ہلکا سا سوتے کرنے اور اس کے بعد اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گا اور جو کیما میرے پاس بچا ہوا تھا یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا اور تمام سپائسز وغیرہ میں نے اس میں ٹماٹر اور وہی کیما جو بچا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو سپائسز پہلے میں نے کیما میں ایڈ گئے تھے وہی تھوڑے تھوڑے میں نے اب بھی ایڈ گئے ہیں تاکہ گریو بھی تھوڑی سپائسی اور مزے ہی لگے اب میں ٹیس کے مطابق اس کو اس میں یہی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اب میں کور کر دوں گا تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ ٹماٹر بلکل گل دیں اور سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں کریلے ایڈ کر لوں گا بہت زبردست لگ رہے ہیں خوشبو بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ ٹیس بھی بہت کمال کا ہوگا جی تو یہ گریوی ہماری کافیات تک پک چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ہر ہی مرچیں اور جو کریلے ہم نے سپ کیے تھے اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے سٹیم کر دوں گا تاکہ ان کا فلیور پھول گریوی میں آج ہے اور تھوڑا سی یہ سوافٹ یوٹ ہیں جو ان میں اکر کسر ہے تو اس طرح اچھی طرح گریوی میں مکس کر لینا ہے تو یہاں تو اب میں ان کو کور کر دیتا ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہی فائنل پلینٹنگ کریں گے اور میں آپ کو دیکھاؤں گا ہمارے جو کیمہ کرل ہے تیار ہے بلکل بہت ہی زبردست لوگ اور اس کے ساتھ کیمے کی گریوی اور اس کے اندر سٹاف چکن تو اس کا بہت ہی مزیدار لک اپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ساتھ میں تندوری روٹی گرام گرام اور کھٹی لسی اے نمکین لسی اس کا اپنی کمبینیشن ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانے کیسا لگا آپ کو تو اس کو تھوڑا سا آپ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں روٹی کے ساتھ اور اس میں آپ کیمہ دیکھیں بہت زبردست بھرے ہوئے بلکل ساتھ میں گریوی ایک بائٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ضرور دارتا ہے ہاتھ روکنا مشکل ہو رہا ہے ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ